بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل ہم علم نح کی بنیادی کتاب خلاصة نح پڑھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز و جل خلاصة نح کا سبق نمبر تین یعنی معرفہ اور نقرہ کا بیان پڑھیں گے آئیے شروع کرتے ہیں الدرس السالس یعنی تیسرا سبق معرفہ اور نقرہ کا بیان سب سے پہلے معرفہ اور نقرہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ معرفہ کسے کہتے ہیں اور نقرہ کسے کہتے ہیں جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں ایسا اسم جس سے کوئی معین چیز سمجھی جائے جس سے کوئی خاص چیز سمجھی جائے ایسے اسم کو معارفہ کہتے ہیں مثال دے رہے ہیں جیسے زیدن دیکھئے زیدن ایک ایسا اسم ہے جس سے ایک خاص بندہ سمجھ میں آ رہا ہے ایک خاص فرد سمجھ میں آ رہا ہے تو لبز زید اسم زید کیا ہوا معارفہ اور جس اسم سے معین چیز نہ سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں جیسے حجرن حجرن کا معنی ہے پتھر حجرن یعنی پتھر کوئی بھی پتھر کیونکہ حجرن سے کوئی خاص چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یعنی کوئی خاص پتھر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے پتھر یعنی کوئی بھی پتھر حجرن کا معنی ہے کوئی بھی پتھر کیونکہ اس سے کوئی خاص پتھر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا کوئی خاص شخص سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یعنی کوئی معین چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس لیے حجرن نکرہ ہے تعریف میں اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ معارفہ اور نکرہ دونوں اسم کی قسمیں ہیں یعنی معارفہ بھی اسم ہوتا ہے اور نکرہ بھی اسم ہوتا ہے معارفہ ہونا نکرہ ہونا یہ دونوں اسم کی قسمیں ہیں جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معارفہ کہتے ہیں جیسے زید اور جس اسم سے معین چیز نہ سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں جیسے حجر اب معارفہ کی تعریف کے بعد معارفہ کی اقسام بیان کر رہے ہیں اس میں معارفہ کی سات قسمیں ہیں اس میں معارفہ کی سات قسمیں ہیں نمبر ایک اسم زمیر اسم زمیر کسے کہتے ہیں اب اسم زمیر کی تعریف بیان کرتے ہیں اسم زمیر وہ اسم جو متکلم مخاطب یا غائب پر دلالت کرے متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو جو بندہ بات کر رہا ہے بول رہا ہے اسے کہیں گے متکلم مخاطب جس سے بات کیا جا رہا ہے سامنے جو موجود ہے جس سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ ہے مخاطب اور غائب اسے کہتے ہیں جو سامنے موجود نہ ہو اسے کہتے ہیں غائب تو ایسا اسم جو متکلم مخاطب یا غائب پر دلالت کرے اسے اسم زمیر کہتے ہیں جسے انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں جیسے میں تو وہ عام طور پر محصہ کے طور پر کسی کا نام زید ہے تو کہا جاتا ہے زید آیا پھر اس نے ایسا کیا پھر وہ وہاں سے واپس گیا یعنی پہلے نام لیتے ہیں بعد میں نام نہیں لیتے ایک مطبع نام لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے لیے یعنی زید کے لیے یا کسی اور بندے کے لیے وہ اس اس طرح کی الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ ہے پروناؤن یہ ہے اسم زمیر زمیر بھی معارفہ ہوتی ہے زمیر معارفہ کی پہلی قسم ہے جب بات کرنے والا کہے گا میں ظاہر سی بات ہے جب بات کرنے والا میں کہے گا تو اس سے ایک معین فرد سمجھ میں آئے گا تو یہ معارفہ ہوا اسی طرح جب بات کرنے والا کسی سے کہے گا تو اس سے بھی کوئی خاص بندہ سمجھ میں آئے گا تو یہ بھی معارفہ ہوا اب کسی کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اس کے لیے کہہ رہا ہے وہ گیا تو یہ بھی خاص بندے پر دلالت کر رہا ہے اس لیے اسم زمیر معارفہ کی قسم ہے اسم زمیر وہ اسم جو متقلم مخاطب یا غائب پر دلالت کرے جیسے انا انتا ہوا انا کا معنی ہے میں انتا یعنی تو ہوا یعنی وہ اسم زمیر کو مزمر بھی کہتے ہیں اسم زمیر کو مزمر بھی کہتے ہیں اگر کہیں پہ لکھا ہو مزمر کی سے کہتے ہیں مزمر کی تعریف بیان کریں تو آپ کو وہی تعریف کرنی ہے جو اسم زمیر کی تعریف ہے فائدہ اسم زمیر کے علاوہ باقی ہر اسم کو اسم زاہر یا مزہر کہتے ہیں اسم زمیر کے علاوہ جتنے بھی اسمہ ہیں سب کے سب اسم زاہر کہلاتے ہیں اور اسم زاہر کا دوسرا نام ہے مزہر اسم زاہر کو مزہر بھی کہتے ہیں پرونام کے علاوہ جتنے بھی اسمہ ہیں سب نام ہوتے ہیں نمبر دو معرفہ کی دوسری قسم ہے اسم علم اسم علم نہیں پڑھنا ہے اسم علم پڑھنا ہے اسم علم وہ اسم جو کسی شخص یا کسی جگہ یا کسی چیز کا خاص نام ہو ظاہر سی بات ہے جو اسم کسی بندے کا نام ہوگا تو اس اسم سے کوئی خاص بندہ ہی سمجھ میں آئے گا کسی جگہ کا نام ہوگا تو اس نام سے خاص جگہ ہی سمجھ میں آئے گی کیونکہ اسم علم بھی خاص چیز پر دلالت کرتا ہے اسم علم سے بھی خاص چیز سمجھ میں آتی ہے اس لیے اسم علم بھی معرفہ کی ایک قسم ہے اب مثال دے رہے ہیں جیسے بکرن بکرن ایک بندے کا نام ہے ایک شخص کا نام ہے جب ہم کہتے ہیں بکرن تو اس سے وہی بندہ سمجھ میں آتا ہے جس کا نام بکر ہے یعنی ایک خاص بندہ سمجھ میں آ رہا ہے مکتو مکتو ایک شہر کا نام ہے خاص جگہ کا نام ہے جب ہم کہتے ہیں مکہ تو اس سے ایک خاص جگہ سمجھ میں آتی ہے ایک خاص شہر سمجھ میں آتا ہے تو یہ بھی معارفہ ہوا ان نحو ایک خاص علم کا نام ہے جب ہم ان نحو کہتے ہیں تو اس سے ایک خاص علم سمجھ میں آتا ہے وہی علم سمجھ میں آتا ہے جس کا نام نحو ہے تو اس میں علم بھی معارفہ کی قسم ہے اور اس میں علم کسے کہتے ہیں اس میں علم وہ اس میں ہے جو کسی شخص یا کسی جگہ یا کسی چیز کا خاص نام ہو جیسے ان نح ایک خاص علم کا نام ہے یہ تو بہت سارے علم ہیں لیکن جب ہم نح کہتے ہیں تو اسے ایک خاص علم سمجھ میں آتا ہے تو ان نح معرفہ ہے نمبر تین معرفہ کی تیسری قسم ہے اس میں اشارہ اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں نام سے ہی واضح ہے اب دیکھئے وہ اسم جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے جس اسم کے ذریعے سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں جیسے کوئی قریب میں بندہ ہے اسے کہنا ہم کہہ رہے ہیں یہ بندہ یہ زید ہے یہ فلاہ ہے تو ہم یہ کے ذریعے سے جو اشارہ کر رہے ہیں تو یہ اس میں اشارہ ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی کی طرف اشارہ کریں اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ خاص ہوگا تو جس کے ذریعے سے ہم اشارہ کر رہے ہیں جس اسم کے ذریعے سے ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ اسمیں بھی خاص ہیں اسے بھی ہم معرفہ کہیں گے جیسے حاضہ حاضہ کا معنی یہ حاضہی کا معنی بھی یہ لیکن دونوں میں فرق ہے حاضہ مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے حاضہی مؤنس کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ذالکہ تلکہ دونوں کا معنی ہے وہ یعنی دور میں کوئی شخص ہو کوئی چیز ہو اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ذالکہ کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں جیسے اردو میں وہ کہتے ہیں قریب میں کوئی چیز ہو تو اس کے لئے ہم اردو میں یہ کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں دور کوئی چیز ہو اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم وہ کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں کہتے ہیں وہ بندہ وہ شخص وہ عورت اس طرح اردو میں کہتے ہیں تو حاضہ حاضہی دونوں کا معنی ہے یہ حاضہ مذکر کے لئے اور حاضہی مؤنس کے لئے ذالکہ تلکہ ان دونوں کا معنی ہے وہ لیکن ذالی کا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دل کا مؤنس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے نمبر چار اسم موصول معرفہ کی چوتھی قسم ہے اسم موصول اسم موصول کی تعریف بیان کر رہے ہیں اسم موصول وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر کسی جملے کا جز بنتا ہے اسم موصول اس اسم کو کہتے ہیں جو اس کے بعد جملہ آتا ہے اس جملے سے مل کر کلام کا جز بنتا ہے وہ خود اکیلا کسی کلام کا جز نہیں بنتا جیسے اللذی اللتی جس کا ہم مرد میں ترجمہ کرتے ہیں وہ جو وہ جس نے اس طرح ترجمہ کرتے ہیں مسائل طور پر وہ آیا جس نے تجھے مارا تھا اس میں دیکھئے وہ آیا جس نے تجھے مارا تھا وہ جس نے یہ ہے اس میں موصول وہ آیا جس نے تجھے مارا تھا اس سے کوئی خاص بندہ سمجھ میں آ رہا ہے جس نے مارا تھا وہی بندہ سمجھ میں آ رہا ہے کوئی دوسرا بندہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو عربی میں یوں کہیں گے جا اللذی ضربکا وہ بندہ آیا جس نے تجھے مارا تھا تو اللذی کے بعد ضربکا ایک جملہ ہے اللذی ما بعض جملے سے مل کر یعنی غربکا سے مل کر یہ جعا کا فائل بن رہا ہے کون آیا وہ آیا جس نے تجھے مارا امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی ٹھیک ہے آپ تعریف اچھی طرح یاد کر لیں اور غور کریں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی اس میں موصول وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر کسی جملے کا جز بنتا ہے جیسے اللذی اللذی دونوں کا ترجمہ کرتے ہیں وہ جو وہ جس نے اللذی مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اللذی مؤنس کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ جو وہ جو آیا وہ تیرا بھائی ہے وہ جس نے زید کو مارا وہ زید کا بھائی ہے اس طرح کی جملے آپ بنا سکتے ہیں تو اس میں وہ جو استعمال ہو رہا ہے وہ جو وہ جس نے یہ سب اس میں موصول ہے اس کے ذریعے سے کوئی خاص بندہ سمجھ میں آ رہا ہے خاص فرد سمجھ میں آ رہا ہے اس لئے یہ بھی معارفہ ہے نمبر پانچ مقرف باللام یعنی وہ اسم جس کے شروع میں علف لام ہو جس اسم کے شروع میں علف لام ہو اسے مقرف باللام کہتے ہیں جیسے القتاب ہو کتابوں کا معنی ہے کوئی بھی کتاب جب ہم کتاب میں علف لام داخل کریں گے اور کہیں گے القتاب تو کوئی خاص کتاب مراد ہوگی یا تو وہ کتاب مراد ہوگی جو ہمارے سامنے موجود ہے یا وہ کتاب مراد ہوگی جو ہمارے ذہن میں ہے البتہ یہ کہ وہی کتاب مراد ہوگی جو خاص کتاب ہے ٹھیک ہے نا یعنی ایک خاص کتاب مراد ہوگی کوئی بھی کتاب مراد ہو ایسا نہیں ہو سکتا علف لام داخل کیے تو کوئی خاص یا معین کتاب مراد ہوگی اس طرح جیسے رجلوں کا معنی ہے کوئی بھی مرد اور رجل کہیں گے تو کوئی خاص مرد سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے معرف باللام وہ اسم جس کے شروع میں علف لام ہو جیسے انگریزی میں دعا کا استعمال ہوتا ہے علف لام کی طرح نمبر چھے معرف بالاضافہ وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو جو اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے مثال دیکھیں جیسے قلم کا معنی ہے کوئی بھی قلم جب ہم قلم کی اضافت کر دیں کسی خاص بندے کی طرف کسی خاص شخص کی طرف کسی خاص جگہ کی طرف یعنی کسی معرفہ کی طرف اگر ہم قلم کی اضافت کر دیں قلم کی نسبت کر دیں تو قلم بھی معرفہ ہو جائے گا مثال دے رہے ہیں قلم زید کا قلم جب قلم اکیلا تھا تو اس سے مراد کوئی بھی قلم ہو سکتا تھا جب ہم نے قلم کی نسبت زید کی طرف کر دی ایک خاص بندے کی طرف کر دی تو ایک خاص قلم سمجھ میں آیا قلم زیدن زید کا قلم یعنی وہی قلم جو زید کا ہے قلم زید سے وہی قلم سمجھ میں آئے گا جو زید کا ہے اس کے علاوہ قلم سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ بھی خاص ہو گیا یہ بھی معین ہو گیا کسی معین چیز کی طرف جس اسم کی اضافت کی جائے وہ بھی معین ہو جاتا ہے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے اسے کہتے ہیں معرف بالاضافت یعنی اضافت کی وجہ سے جو معرفہ بنا ہے نمبر ساتھ معرف بالندا وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو جس اسم کے شروع میں حرف ندا ہو یعنی ان حروف میں سے کوئی حرف ہو جن کے ذریعے سے کسی کو پکارا جاتا ہے جس حرف کے ذریعے سے کسی کو پکارا جاتا ہے اسے کہتے ہیں حرف ندا عربی میں حروف ندا تقریباً پانچ ہیں یا آیا حمزہ وغیرہ نشاء اللہ سو جل اس کے تعلق سے ہم آگے پڑھیں گے ٹھیک ہے اب مثال دیکھیں جیسے یا رجولو اے مرد ظاہر سے بات ہے جب بندہ کسی کو پکارے گا تو وہ خاصی ہوگا نا اے مرد اے مرد ظاہر سے بات ہے پکار رہا ہے تو کسی خاص بندے کو پکار رہا ہے اے مرد سے عام لوگ مراد نہیں ہے کوئی بھی مرد ایسا نہیں ہے بلکہ جس کو پکار رہا ہے وہی مراد ہے ٹھیک ہے تو جس اسم کے شروع میں حرف ندا ہو وہ بھی معارفہ ہوتا ہے یہ معارفہ کی سات قسمیں ہوئیں ٹھیک ہے کون کون سی نمبر ایک اسم زمیر نمبر دو اسم عقلم نمبر تین اسم شارہ نمبر چار اسم موصول نمبر پانچ معرف باللام نمبر چھے معرف بالاضافت نمبر سات معرف بالندا ہر ایک کی تعریف اچھی طرح یاد کر لیں تنبیح معرفہ کے علاوہ باقی اسمہ نکرا ہوتے ہیں معرفہ کی جو سات قسمیں بیان کی گئیں ان کے علاوہ جتنے بھی اسمہ ہوتے ہیں سب کے سب نکرا ہوتے ہیں معرفہ نہیں ہوتے آپ یہی سات قسم اچھی طرح یاد کر لیں کوئی بھی اسم آئے تو اس میں آپ غور کریں کہ ان سات قسموں میں سے کچھ ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو معرفہ نہیں ہے تو نکرا تنبیح معرفہ کے علاوہ باقی اسما نکرا ہوتے ہیں جیسے عبدن مؤمنن طفلن رجلن عبدن یعنی کوئی بندہ مؤمنن یعنی کوئی مومن کوئی مسلمان طفلن بچہ یعنی کوئی بھی بچہ رجلن کوئی ملک تمرین نمبر ایک سوال نمبر ایک معرفہ اور نکرا کسے کہتے ہیں آپ ایسا کریں تمرین پہلے خود سے لکھیں خود سے لکھنا کے بعد فیڈ یہ ویڈیو آگے دیکھیں کیونکہ اگر آپ تمرین بھی دیکھ کر کے حل کریں گے تمرین خود سے نہیں کریں گے تو صلاحیت پیدا نہیں ہوگی اس لیے پہلے تمرین خود سے لکھیں خود سے کریں اس کے بعد پھر اسے دیکھ کر کے چیک کریں کہ واقعی ہم نے تو تمرین کی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں سوال نمبر ایک معرفہ اور نکرا کسے کہتے ہیں معرفہ نکرا کی تعاریف بیان کرنی ہے اس سے پہلے ہم پڑ چکے کہ معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کوئی معین چیز سمجھی جائے اور نکرا وہ اسم ہے جس سے کوئی معین چیز نہ سمجھی جائے سوال نمبر دو معرفہ کی کتنی اور کون کونسی قسمیں ہیں معرفہ کی سات قسمیں ہیں جس سے ہم ابھی پڑے اسم زمیر اسم عالم اسم شارع اسم موصول معرب اللہ مورب بالعضافت مورب بالندہ یہ معرفہ کی سات قسمیں ہیں پہلے یاد کر لینا ہے اس کے بعد بے غیر دیکھ لکھنا ہے سوال نمبر دن اسم زمیر اور اسم زاہر کو اور کیا کہتے ہیں اسم زمیر کو اسم مزمر اور اسم زاہر کو مزہر بھی کہتے ہیں زمیر کو مزمر اور زاہر کو مزہر بھی کہتے ہیں سوال نمبر چار معرب بالعضافت کسے کہتے ہیں معرب بالعضافت اس اسم کو کہتے ہیں جس کی اضافت کسی معرفہ کی طرف کی گئی ہو جس اسم کی اضافت کسی معرفہ کی طرف کی گئی ہو اسے معربل اضافت کہتے ہیں نمبر پانچ غلم کسے کہتے ہیں کسی شخص کسی جگہ یا کسی چیز کے خاص نام کو غلم کہتے ہیں ایسا اسم جو کسی بندے کا خاص نام ہے کسی شخص کا خاص نام ہے یا کسی جگہ کا خاص نام ہے یا کسی چیز کا خاص نام ہے اسے غلم کہتے ہیں تمرین نمبر دو غلطی کی نشاندہی کریں غلطی کی نشاندہی فرمائیے نمبر ایک جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے نقرہ کہتے ہیں یہ غلط ہے صحیح یہ ہوگا جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں نمبر دو جس اسم کے شروع میں لام ہو اسے معرف باللام کہتے ہیں یہاں پہ لام سے پہلے علف بڑھانا ہے یعنی جس اسم کے شروع میں علف لام ہو اسے معرف باللام کہتے ہیں جس اسم کے شروع میں صرف لام ہو اسے مغرب بلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال جو اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو اسے معرف بالاضافت کہتے ہیں اگر اسم معرفہ کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ نقرہ کی طرف مضاف ہو تو اسے ہم معرف باللام نہیں کہیں گے جیسے غلام رجولین یہ معرف باللام نہیں ہے یہیں پہ اگر ہم غلام زیدن کر دیں کیونکہ زید معرفہ ہے اگر ہم غلام کی اضافت زید کی طرف کر دیں تو غلام معرف باللام ہو جائے گا مرابل اضافت ہو جائے گا اضافت کی وجہ سے یہ معرفہ ہو جائے گا نمبر چار جس اسم کے شروع میں یا ہو صرف وہی معرف بن ندہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جس اسم کے شروع میں یا ہو صرف وہی معرف بن ندہ ہوتا ہے بلکہ جس اسم کے شروع میں حروف ندہ میں سے کوئی حرف ندہ ہو وہ معرف بن ندہ ہوتا ہے حروف ندہ آگے پڑھیں گے تقریباً پانچ ہیں ان میں سے کوئی بھی ہو تو وہ اسم معرف بن نیدہ کہلاتا ہے تمرین نمبر تین نقرہ اور معرفہ الگ الگ کیجئے نیز معرفہ کی قسم بھی متعین فرمائیے یعنی یہ بتانا ہے کون نقرہ ہے کون معرفہ اگر معرفہ ہے تو معرفہ کی جو سات قسمیں ہیں ان میں سے کیا ہے نمبر ایک جامعہ تون جامعہ نقرہ ہے کیونکہ یہ معرفہ کی اس میں معرفہ کی کوئی قسم نہیں پائے جا رہی ہے یہ معرفہ کی کسی قسم میں نہیں آتا اس لیے یہ نقرہ ہے جامعہ تون یعنی کوئی بھی جامعہ کوئی بھی یونیورسٹی نمبر دو اللذینہ اللذینہ معرفہ ہے اللذینہ کیوں معرفہ ہے کیونکہ یہ اس میں موصول ہے اور اس میں موصول معرفہ کی ایک قسم ہے نمبر تین ہم ہم بھی معرفہ ہے کیونکہ یہ زمیر ہے یہ جمعان غائب کی زمیر ہے اور زمیر معرفہ کی ایک قسم ہے نمبر چار عمر عمر بھی معرفہ ہے کیونکہ یہ علم ہے اور علم معرفہ ہوتا ہے علم معرفہ کی ایک قسم ہے نمبر پانچ استازن استازن نکرا ہے کیونکہ یہ معرفہ کی کسی قسم میں نہیں آتا استاز نہ تو اس میں ضمیر ہے نہ ہی اس میں اشارہ ہے نہ ہی اس میں علم ہے معرفہ کی کوئی قسم نہیں ہے اس لئے استاز نکرا ہے نمبر چھے الدرسو الدرسو معرفہ ہے کیونکہ یہ معرف باللام ہے اس کے شروع میں علف لام ہے نمبر ساتھ الجنت معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے نمبر آٹھ نحنو نحنو بھی معرفہ ہے کیونکہ یہ زمیر ہے یہ مقام متقلم کی زمیر ہے اور زمیر معرفہ کی ایک قسم ہے نمبر نو قلم و لدن نکرہ ہے کیونکہ یہ معرفہ کی کوئی قسم نہیں ہے نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کی گئی ہے قلم بھی نکرہ ہے ولد بھی نکرہ ہے اس میں کوئی معرفہ نہیں ہے اس لئے یہ بھی نکرہ ہے نمبر دس زالی کا معرفہ ہے کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ معرفہ کی ایک قسم ہے نمبر گیارہ عثمان عثمان معرفہ ہے کیونکہ یہ ایک خاص بندے کا نام ہے یعنی اس میں علم ہے اور اس میں علم معرفہ کی ایک قسم ہے نمبر بارہ بابن بابن نکرہ ہے کیونکہ یہ معرفہ کی کوئی قسم نہیں ہے اس میں زمیر بھی نہیں ہے اس میں اشارہ بھی نہیں ہے اس میں علم بھی نہیں ہے مورب اللہم بھی نہیں ہے اس لئے یہ نکرہ ہے یعنی اسے کوئی خاص چیز سمجھ میں نہیں آتی بابن کا معنی ہے کوئی بھی دروازہ کوئی خاص دروازہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس لئے یہ نکرہ ہے نمبر تیرہ بیتن بیتن کا معنی ہے گھر اسے بھی کوئی خاص گھر کیونکہ سمجھ میں نہیں آرہا اس لئے بیتن بھی نکرہ ہے نمبر چودہ غلام زیدن غلام زیدن معرفہ ہے کیونکہ غلام کی اضافت کی گئی ہے معارفہ کی طرف زید معارفہ ہے خلام کی اضافت معارفہ کی طرف کی گئی ہے تو یہ بھی معارفہ ہو گیا یعنی یہ معرف بالاضافت ہے نمبر پندرہ رمان رمان نکرہ ہے کیونکہ رمان کا معنی ہے انار اسے کوئی خاص انار سمجھ میں نہیں آ رہا اس لئے یہ بھی نکرہ ہے نمبر سولہ حلوون حلوون کا معنی ہے میٹھا یہ بھی نکرہ ہے کیونکہ میٹھا کوئی خاص میٹھی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس لئے یہ نقرہ ہے نمبر سترہ حادہ حادہ معرفہ ہے کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ معرفہ کی ایک قسم ہے نمبر اٹھارہ علی جن علی جن معرفہ ہے کیونکہ یہ علم ہے اس میں علم ہے ایک خاص بندے کا نام ہے اور علم معرفہ کی ایک قسم ہے نمبر انیس دل کا دل کا بھی معرفہ ہے کیونکہ یہ بھی اس میں اشارہ ہے اس میں اشارہ مونس ہے تو یہ بھی معارفہ ہے اس میں اشارہ معارفہ کے قسم ہے تو یہ بھی معارفہ ہے نمبر بیس سامارن سامارن کا معنی ہے پھل کیونکہ اس سے کوئی خاص پھل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لئے یہ نقرہ ہے یعنی یہ ان سات قسموں کے علاوہ ہے جو معارفہ کی قسمیں بیان کی گئی ہیں اور بیان کیا گیا تھا کہ معارفہ جو سات قسمیں بیان کی گئی ہیں ان کے علاوہ جتنے اسمہ ہیں سب نقرہ ہوتے ہیں تو یہ بھی نقرہ ہے نمبر اکیس شجرن شجرن کا معنی درخت یعنی کوئی بھی درخت کیونکہ اس سے بھی کوئی خاص درخت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لیے یہ بھی نقرہ ہے نمبر بائیس یا نبی جو معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں حرف ندہ یا موجود ہے نمبر تئیس نمبر تئیس کتبن کتبن کا معنی ہے کتابیں بہت ساری کتابیں اس سے کوئی خاص کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس لیے یہ بھی نقرہ ہے نمبر چوبیس انا انا کا معنی ہے میں اور یہ زمیر ہے اور زمیر معرفہ کے قسم ہے اس لئے یہ معرفہ ہے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمیت بکس میں سوال کریں انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ